ہوگا علیہ شہد میں آہ کی اس کے بات نام کا آہ کل اسلام آباد میں بہت بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں تو ملی آہ کل ایک سیاسی جماعت ایک جی وائی اور پی ٹی ای کا ایک ملاب ہوا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سیاسی آہ تبدیلی تھی آہ کل آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ای کے آہ ڈیلیگیشن بہت نفض ارمان سے گل رہ گیا اب اس برمیہ یہ ہے کہ آہ اگر یہ پس پارٹی پی ایم ایلین یا کوئی اور کرتا ہے ہماری حکومت بھی تھی تو آج آہ تمام کے چینلز پہ جو ہے کلپس چل رہے تھے ہمارے ماضی کے آپ دکھاتے ہیں کہ افلاہ نے یہ کہا افلاہ نے یہ کہا اب وہ خوش قسمت نہیں سمجھے یا بدقسمت نہیں سمجھے پیمرہ نے پی ٹی ای کے چیئرمن کی فوٹو دکھانے سے ان کے کلپس دکھانے سے بابندی لگائے ورنہ آج اگر وہ کلپس چلتے کہ اس کو میں ہم تو تحظیب کے در میں رہنا چاہتے تو تو مولانا کہنا کہنا لگ بھی نہیں چاہتا تھا اور کیا کیا اس کے اوپر لگات پی ٹی ای نے دیئے بیلو دی بیٹھ جو باتیں کی وہ اس کے سامنے تھی پھر مولانا کی طرف سے بھی بہت سے چیزیں آ رہی تھی تو بہت اچھی بات ہے آہ اکٹھی ہوئے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی ای کے جو ورکرز ہیں آہ ان کو جو ہے وہ آہ کیا آپ کو کریں گے دو نقل پہ پہنچ جانا آہ چل رہے ہیں جگہ جگہ آہ ایک تو یہ تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ جمعیت آہ پی ٹی ای کے جو ہمارے دوست ہیں وہ مولانا آ رہا کے بات جو ہے وہ اس پہ بنگڑے ڈالیں گے تو یہ تو دیکھیں لیکن مولانا صاحب نے کل بہت سے چیزیں پہ بات کی کیونکہ میں ان کے شہر کا ہوں مرساد علی فضیلہ میٹلز کا یہ بھی وہاں سے میں نے متخبہ ہو کر رہے ہیں اور پاکستانی بس پارٹیر علی خان میں سب سے زیادہ سیڈے کی رہی ہیں مولانا فضل عمان صاحب اپنے حلقے سے آ رہے ہیں اور بقور ان کے ان کے منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے اگر چوری کیا گیا ہے بقور ان کے تو وہ منڈیٹ کس کو دیا گیا ہے خیبر اپاہنے اسی کو دیا گیا ہے جو اس کیوں کے پاس چل گیا ہے بہت سی چیزیں انہوں نے کی انہوں نے درنے کی باتیں بھی کی مولانا فضل عمان نے جو کل بات کی آہ کے اس وقت جو ہے اس نے جو ہے جس وقت جنرل فیض کی بات کی آہ آہ باقی لوگوں کی باتیں کی انہوں نے جنرل فیض پشاور کے ایک اور کمانڈر تھے انہوں کی روز دیتا اور مولانا فضل عمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکال گیا تھا کس کے کہنے پر نکال گیا تھا کس کی فرمائش وہ تو مولانا صاحب ہی بتا سکتے ہیں لیکن مولانا صاحب نے بھی ایک دردہ دیا تھا اور فرمائشی پروگرام میں وہ آپ کے جلے گئے تھے نہیں بتائی کس کہنے پر وہکے گئے تھے کس نے گھرن پر دیتی کیا وہ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا اس کے ساتھ بھی ہے پی ڈی ایم کی سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل عمان صاحب کو ملے چار وزارتیں کمیونکیشن ہاؤزنگ اس کے بعد آپ آجیں اپنا عزیز سفیر اس کے بعد سے اپراون ڈیپی سپیکرشپ اور جو اس اس ملیسیوں میں جب مولانا فضل عمان نے جو ٹیرس پیر خان سے سیاسی سفر چروع کیا اسلامباد تک اور پھر ترکی اور بینکہ پہ پہنچے تو وہ جو ہے بہت نمیدت تھی ایڈی ایک حکومت میں آنے کے بعد جب ان کو وزارتیں ملیں پھر ان کو گودر خیبر مقاویلہ نگرام حکومت ان کو وزارتیں ملیں سب کچھ مزے روکنے کے بعد آجیں کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتیں ہوئی ہے اب مولانا صاحب جو ہے اس وقت پولڈی کرنی جو ہے ان کے پاس چار سیٹے ہیں اور وہ چلے گے کابوس بن چکے ہیں سیاست میں وہ اب جو ہے وہ مولانا آنے رہے مولانا جا رہے سیاست میں جو ہے وہ مولانا صاحب جا رہے ہیں سیاست میں آنے رہے ہیں جیسے یہ چیزیں جو ہیں ان کے سامنے جو ہیں ان کے جو بینڈیٹ جس پہ ان کو اکول کی شکست ملیتی خان میں تو ہم نے کمپین کر رہے تھے ان کے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم تو سی ایم ہیں مولانا صدر ہماری بات ہو چکی ہے ہماری لیے کمپین اور لوگ بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر کچھ سیویلین اور ان کے لئے کمپین بھی کر رہے تھے لوگوں کو بار بار جو ہے پی ٹی آئی کے ایک اینڈیٹ جو سکت سی ایم اینڈیٹ ہے ان کے خود بینہ آتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کے لوگوں کے ہاتھ مرود کے مولانا کے پاس شامل کیا جا رہا ہے اور جب وہ مولانا کے پاس شامل ہو رہے تھے ان کے ساتھ ہو رہے تھے تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے جو نظریات تھے وہ تفند ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں کب معافی تلافی کرتے ہیں کیونکہ جو جو الگ بات ایک دوسرے کو دیئے ہیں ہم تو ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہیں ہم اس لیول پہ نہیں گئے جن لیول پہ جو ہے وہ آہ یہ لوگ ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ آہ سامنے اثر کے سامنے کس طریقے سے ہے لیکن چیزیں بہت سی جو ہے وہ دیکھتوں ملے گئے بھی آپ کو بھی سیاست ابھی انہوں نے کہا الیکشن وہ خیبر کو اقوامے ہا رہے ہیں کیے وہ سن میں رہے ہیں جب سے سن میں پہلے انہوں نے بہت سے بھومتے بتائی ہو پہلے ان کو سن میں کامنڈریٹ ملا آگے ابھی جون کے کنڈیڈیٹ سن کے جو ہیں وہ ایک لاکھ ووڈ سے آ رہیں ایک لاکھ ووڈ سے ہارتے کے بعد جو کہتے ہیں کہ میں جو ہے آپ کو غیبی مدد آج ہے اور ہم جیجے غیبی امداد سے ایک لاکھ ووڈ پولی نہیں کیا جا سکتے ہیں غیبی ادا سے شاید آپ کو ازار پانچ ازار دو ازار شاید پولی کیا جا سکتے ہیں لیکن غیبی ادا سے آپ کو یہ چیزیں پولی نہیں کیا سکتی جو آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ کہہ رہے ہیں اور پھر یہ ایک علیشن ہارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اصلہ اٹھا گئے ہیں آپ ریاست کے خراص اصلہ کھانے کیلئے ہیں آپ ایک علیشن آ رہے ہیں تو جو پشتون اور بلوچ اور جو ہے باقی ہمارے جو بھائی ہیں آپ پر باتیں کرتے ہیں کیا مسئلہ اٹھائیں گے تو ان کے ساتھ ریاست کیسے پیش آتی ہے آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہروایہ کیا ہے تو ہم جو ہے ہم جو ہے وہ آہ آپ ایک علیشن کے لیے آپ پر باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کئی تو خیصے ہوا ہے لیکن ہم نے کبھی بھی اس پورے علیشن میں ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنے کے لیے آٹھ مئی کے بعد آٹھ مئی کے بعد تمام میڈیا چینلز تمام سیاسی جماعتیں ہمیں ریاست نے یہ کہا کہ نو مئی سے جو گا کہ ہم ملوث تھے وہ جو ہے وہ اطلب ہے کہ جی ای ٹی میں باتیں کی گئیں ہمیں بتایا گیا ہم نے وزٹس بھی کیے مختلف سیاسی جماعتوں نے وزٹس کیے صبح ہم ٹی وی کھولتے تھے اور راتوں بند کرتے تھے تو نو مئی کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں تھا لیکن ہر سیاسی جماعت ایک اگر ایک سیاسی جماعت نو مئی میں ملوث اشخاص کو کوئی پرائمیسل کینڈیٹ بنا رہے کسی کچھ ہونی سے کنڈیٹ بنا رہے تو کیا وہ نو مئی کے گناہ ماں پوچھتے ہیں اگر ماں پوچھتے ہیں تو پھر باقی لوگ کیا تک ہو آج ریاست ہمیں بتایا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ نو مئی میں جو ملوث ہیں وہ شاید ملک آہ دشمنی کی مترادف ہیں اسے بھی زیادہ ہیں اور اگر وہ آج الیکشن میں آ جاتے ہیں اور وہ کنڈیٹ بن جاتے ہیں تو وہ سارا کچھ جو ان کے پرانے جو انہیں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ کیا ہوتی ہیں یہ ریاست میں بہت 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 سوال ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ ہو رہے یار آپ مطلب ہے کہ تو پھر خدا نہ خاصتہ خلانہ خاصتہ کل کوئی اور اسے بڑھ کے کرے گا تو پھر وہ بھی کنڈیٹ بن جائیں گے تو پھر وہ بھی ماں پو جائیں گے تو یہ سوال ہمارا ریاست سے کہ آپ نے جو نو مہین کی ہمیں نو مہین سے دیکھا آج تک صبح و شام جو چیزیں ہم تکر سنتے تھے بولتے تھے آج جو ہے وہ چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پس پارٹی نے ایک مشکل فیصلہ کہیں یا جو بھی کہیں ہم نے پاکستان میں اکنومکل کرسکو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم پی ایم ایل ایم کے جو ہے پرائنسر کا ہے وہ ہم دیکھیں ہمارا پاس دیکھتے ہیں آپ سے نمبر پاس دو تھی یا ہم پی ایم ایل ایم کو سپورٹ کرتے یا اور یہ بلک بہت اور الیکشن کا مقام نہیں ہو سکتا اکنومکل کرسکو دیکھتے ہیں ہمارے جو اس وقت الیکشنز ہوئے لان ایم کی سیچویشن جیسے تھی ہم کنڈیڈر سے پوچھیں جو خیبر فلقہ میں اور بڑویستان میں الیکشن لڑے ہیں لانڈاڈر کی وجہ سے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایک اور الیکشن ہوئے لہذا ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم پی ایم ایل ایل ایس کو سپورٹ کریں گے اور یہ کاربیلہ کیسا نہیں کریں گے باتی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جمہوری حالتے ہیں اگر ہم پرائنسر کینڈیڈر کا الیکشن لڑتے تو ہمیں اپوسیوں میں گھتے ہیں لیکن پریزنیشن الیکشن سپیکر کا الیکشن چرمی سینٹ کا الیکشن یہ کانسیشن الیکشن ہیں اس کے لئے پاکستان کی بس پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس لے جائے گی اور ہم امید کریں گے کہ ہماری اتحادی جماعت اس میں سپورٹ کریں گے اس اور بلوچستان میں ہم ایک بیجوٹی پارٹی ہے اور ہم بھی امید کرتے ہیں اس طرح پنجاب میں اور مرکز میں سپورٹ کر رہے ہیں اتحادی جماعتوں کو اس طرح ہمیں پرویستان میں سپورٹ کیا جائے اور ہمارے چیف مونیسٹرز کے وہ بنائے جائے گئی ہمارے ایک منڈیٹ ہے اور ان دو چیف مونیسٹرز کا سنگھ کا اور بلوچستان کی چیف مونیسٹرز ہمارے چیف مونیسٹرز کا سپورٹ کریں گے ہم اس ملک کو اکنومکل خلاف جنگ میں یا جو چیزیں بھی ہوں گی پاکستان پارٹی پارلی میٹر میں رہ کر ان کو سپورٹ کرے گی ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جمہورت کے خلاف ہوگا عوام کے خلاف ہوگا ہم ہم بڑا کر رہی ہیں آج تک سرکاری ریزارٹس آ رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ جو کہے ہو چل رہی ہیں لیکن ایک چیزہ چیزت ہے یہ صرف پاکستانی بس پارٹی کہ چیرمنٹ بلاور بوٹوزرداری صاحب نے عرشت بریم چلائی اپنا مینویسٹو لے کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں اس طرح سے انہوں نے کمپینج چلائی اس کو پاکستان کی پاس پارٹی ریزارٹس ایمیٹی بھی خریج جسیم پیش کیا اور یہ ایک اٹھل بات ہے کہ مستقبل جو ہے وہ نوجوان قیادت کا ہے مستقبل بلاور بوٹوزرداری صاحب کا ہے اور انشاءاللہ جو ہے ہم اسی اسی اپنے پارٹی ریزارٹس کی پیچھے کھڑے ہو کر چلاتا ہم ایک روشن پاکستان بنائیں گے ایک پروگریسی پاکستان کی بات کریں گے جمہوری پاکستان کی بات کریں گے ہم تبھی یہ نیک رہیں گے کہ میں اگر ہمارے سیٹوں پر اگر ڈاکر ڈالا گیا تم پر روح ہائیں گے جہاں مسئلہ اٹھائیں گے ہم جو ہے مبوری طریقے سے چیز کم قابلہ کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے میرے ساتھ مزید اتنسا بھی بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مجھے آپ بھی کہیں دے نا کہ روندی یاران لیل اے نام گرامانہ تو میں سامت ہوں کہ ایک حوالے سے پاکستانی قوم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کوئی یودی بناتے ہیں پھر بڑے بڑے نام بنتے ہیں جیسی میڈروں کے جلسوں میں کسی کو ہم بیزل کہتے ہیں کسی پی نسلیں ہسارتے ہیں کسی کو کچھ کہتے ہیں تو اس کا مذہب ہے کہ آپ نے مفاد کے لیے پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی جیت ہے کہ سیاست میں شایستگی رہنی چاہیے سیاست میں مذہب کارٹ کا نہیں استعمال ہونا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نظریاتی جیت ہوئی ہے جو لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ایک دوسرے کو کس کس لگواز سے پکارنے والے آج پھر کیسے کٹے ہو گئے اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک نے یہ روایات ہو آپ ہر وقت جس طرح آج ہم نے ریٹریکشن کے ریزرٹ قبول کیا حالکہ پجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی خاصی ڈکیٹی ہوئی کراکشی میں ہوئی کے پی کے میں ہوئی بہت ساری جبوں پر اسلام آباد میں ہو لیکن اس کے بابلود ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے چاہے ہم روڈ پلاک کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سے روڈ پلاک کرنے کی بجائے اججل اگرolnی راستے اتقلالG کمیشن کے سامنے آئے کمیشن کے آپ روڈ بلائق کر کے عوام کو ترنگ کر رہے ہیں روڈ بلائق ہینڈ میں روڈ بلائق ہے الیکشن کمیشن تو نہ بلوجستان میں ہے اسلام آباد میں اسلام آباد لوگ راکھ کو ملتے ہیں روڈ آب لائق کر لیتے ہیں یہ دور کی چھوڑ دی یہ ریاست کے لیے پاکستان کیلئے پاکستان کے عوام کے لئے اور میں سمتا ہوں کہ اس پر جو یہ الیکشن ہے اس کو کسی نے بھی فری اینڈ فیر الیکشن یا آئیڈی الیکشن نہیں کہا نہ کبھی پاکستان میں ہوگی یہاں تو شہید مطلب میڈری بھٹو شہید ہوئی تھی جو پنڈی سے ایم 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 نے نئی جیزیں دیئے چہتے ہیں ایل فی اے لے لی کے لئے پجاب گوپتے لے لی گئیں تو آپ بھی یہ بدر پانٹ جو ہے یہ انٹی میڈری جمہوریت کا نقصان ہے اور اس چیزوں سے ہم سمتا ہوں آگے چلنا چاہیے اور باپ کی اس مطلب عوام کے مسائل بہت زیادہ ہے ہم نے پہلے لکار الیکشن ہوگا تو استقام ہوگا سیلیکشن ہوگا تو استقام نہیں آگیا تو میرے خیال میں آپ سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا اتحال ہے آپ اپس میں بیٹھ کریں آپ عوام کو یہ بتائیں ہم اس قابل ہیں کس ملک کے مسائل ہم حال کرسکیں پی ٹی آئی او مورانا صاحب پارٹیز آپ نے نمائندہ مقرد کریں اور بیٹھ کے بات کر کے ملک کو آگے چلائیں عوام مہنگائی ہم عوام چاہتی ہے کہ میری بجلی سستی ہو عوام سے اس کو سروکار عوام کو 45 فارم فارم سے آنڈی نہیں صرف پکڑیں عوام کو سستی بجلی چاہیے عوام کے ووٹ پہ تو آپ نے ڈاکہ ڈال دیا لیکن ساٹھ سالوں سے آپ نے عوام کی جیب پہ بھی ڈاکہ ڈال آگا ہے تو جو عوام کی جیب ہے آپ اس پہ ہم رہن کریں اس کے اس کے علاقے دلگی ہم بہتر کریں اس مول کو آگے لیکن چلیں ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے قانونی جنگ لڑتے رہیں گے اس جیسے پیٹے عدالتی نظام کے اندر نہیں ہم لڑیں گے اس عدالتی نظام کو ہم نے ٹھیک کمنا ہے اس ہی کے اندر ہم جانگر نہیں کوئی پدور کو اٹھانے کی بات کرتا ہے گریاست سے لڑنے کی بات کرتا ہے یہ اپنا مفاد ہے یہ عوام کی لڑائی نہیں ہے عوام کی لڑائی یہ ہے کہ عوام کے لیے عوام کا جو بنیادی مسائل ہے اس کی بات ہے تو یہی ہماری تمام کرلیکل جماعتوں سے ایک مزارش ہے کہ خدا رہا اس قوم پر رہنے گے اب جس کو مردی آپ یعودي بنائے یا مسلمان بنائے یہ تو آپ کے پاس ٹھیکا ہے نا آرڈی لیکن عوام کے لیے سب ایک ہو جائیں بس یہی ہماری مزارش ہے جان صاحب یہ بتائی ہے کہ مہرمان صاحب آج تیرا خیال ہے عجاز کر رہے ہیں سواسید میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ان کا مینڈیٹ تھا یا جو ان کا موسٹرونگ موڑتا ان کی اپی کے میں کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھنے جن جمعات کے ساتھ میڈنگ کی وہاں کے سامنے ہیں اب بقول ہوں کہ اگر مجھ سے مینڈیٹ چھینہ گیا تو چھینہ گیا تو کس کو دیا گیا ہے جس کو دیا گیا ہے تو اس کے خلاف پر کوئی کریں گے اب بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے پی ٹی آئی بیٹ بینڈ بیٹ بیٹ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں تو تب وہ آپ سے مل گیا تو اب وہ بل گئے ہیں تو کس کے خلاف اتجاز کریں گے سکن میں مجھے بتائیں پہلے وہ کیا مینڈیٹ بلا تھا کتنے تھے گی ٹی کی کتنی سیٹ آئی ہیں ہاں پوچھ میں اربانی آئین پیمٹے ہو گئی ہیں تراچی میں بہت زیادہ میرا خاکی پارٹی انکھومت رہی ہے پاکستان جس پارٹی ہوں پر ہی لیور کیا ہے بہت سے لوگوں نے جوائنٹ کیا پاکستان کی پارٹی کو جے یو آئی اب سندھ میں اتجاز کر رہی کہ ہم سے وہاں پر ٹاکڑ ڈالی ہے اپنی گھر کی بات کریں مہنہ صاحب نے گھر سیکھنے دیسیڈے لیتے ہیں ہم نے جلے سیکھنے دیسیڈے ہیں ان کے اپنے ہی اتحادیوں کو تازہ دریئے دیادے کو دیا گیا ہے مولانا صاحب نے جو بیٹرز بائی تھی اس میں شامل ہے کہ آدم اعتماد کی حوالے سے جو بات کی ہے اس کے ساتھ دو جمعیل جو ہے ان کے ساتھ آپ کی باتشید کو یہ سب بات کیا کہے گی انہی اعتماد کی حوالے سے دیکھیں ایک تو مولانا صاحب خواب خطور سے بہت لیٹ جاتے ہیں وہ جب آدم اعتماد ہوا ایک جمہوری طریقے سے ہوا ہم نے کیا موسیقا اور ہم نے جب کراچی سے لاغ مال چھوڑا کہتا کوئی حال تھا کہ ہم نے کہا یا عمران خان حصیفہ دے یاد اعتماد بستان بکا ہے جورنر صوبائی کافینا سب کچھ دے یہ ایک بلان نہیں کیا تو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ اعتماد نہیں ہوا اعتماد کا آغاز اس وقت ہوا جب کومی ساملی میں یوسف ازاگرانی سینٹر بنے اس وقت ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ہو جو گنا لیکن پھر فرماسی پروگرام پہ اعتماد کا بورٹ لینا پڑا اور جس طرح سے اعتماد کا بورٹ لیا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان دن کو جن کو اعتماد کا بورٹ لیا گیا اور مولانا صاحب نے مولانا صاحب نے جو قولیات فیض بیان کیا ہے میرے خیالے فیض صاحب وہ خود بھی اس کا جواب دینے چاہیے کونڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہے موسیقی نون کی طرف سے فیض پارٹی پہ بزاتے لینے کے حوارے سے جو دباؤ آ رہا ہے تو کیا آپ کو بزاتے لیں گے یا ابھی فیض پارٹی اس پہ کیا مقبت احتیاط میں لیں گے پہ جہاں میں بھی آپ نون لی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں کمینٹ کی نام پر بیٹھیں پر دیکھیں دوسیسی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہم گورنمنٹ کا کیونٹ کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ اس سے پہلے می پی ڈی ایم پر نون لیگ تھی تو نون لیگ کی اپنی جو فیناس یا اپنی جو اگرامکس کی پالیسی ہیں تھی انہوں نے اس میں خیلئر تھا تو ذمہ انہوں نے لگا دیا پیپل پارٹی کی تو اب ہم ترہاں ان کو فری ایڈ دینا چاہتے ہیں نہ ان کو بلیک فیل کرنا چاہتے ہیں نہ مدافلت کرنا چاہتے ہیں نہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے خدمت کریں اور ہم اپنے میری فیسٹوں کا صرف دفاع کریں گے جو ہماری بریادی دس پوائنٹ ہیں بلاب صاحب کے جو انہوں نے پیوز پارٹی کی طرف دیان کی ہیں اس پہ چاہیں گے ہمارید ہے موسیقا 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 موسیقا